مطبقہ فالسی یہی ہے کہ جو لوگ پر اس کانفرسنس کر چکے ہیں ان کو ہم ٹکٹوں کے لیے کنسیڈر نہیں کریں گے اکرائین قانون کے مطابق خان صاحب کوالیپائیڈ ہے اور الیکشن لڑ سکتے ہیں جو مسئلے ہیں پاکستان کے عوام کے لیے وہ غربت پیروزگاری اور مہنگائی ہے اور ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارا الیکشن میں ہم ایسے پلان لے کر آئے تاکہ جب حکومت بنے تو ہم پہلے دن سے ہمارے پاس منصوبہ بندی ہو پشاور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے وہ الیکشن کمیشن کے اختیار پر حملے کے مترادف ہے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جو ترازو ہے اس کو جھکایا جا رہا ہے ایک لادلے کی طرف ہمارے چیف الیکشن کمیشنر صاحب کو تین ججو نے بلایا اسے کہا کہ اپیل دائر کرو ابھی ابھی عشاء کے وقت کورٹ کھولی گئی اسے وہ حکم دیا کہ ابھی ابھی شیڈول جاری کرو اگر چیف الیکشن کمیشنر نے اور الیکشن کمیشن نے شیڈول جاری کرنا ہے اور سپریم کورٹ کے حکم پہ کرنا ہے تو الیکشن کمیشن کب آزاد ادارہ ہوا اگر میرا ایک کارکن اس انتخابی مہم کے دوران زخمی ہوا یا شہید ہوا اس کا ذمہ دار چیف الیکشن کمیشنر اور چیف جسدہ پاکستان ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھو کرو درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پردھر ان کی آل پر آج راؤل پنڈی میں کور کمانڈرس کانفرنس تھی اور اس میں افواج پاکستان نے ڈیکلیئر کیا کہ الیکشن کمیشن کو الیکشن کے لیے جو جو تعاون چاہیے ہوگا افواج پاکستان انہیں دے گی تو اس کے بعد ظاہر ہے سپیکلویشنز تو ختم ہو جانی چاہیے کہ اب الیکشن ہوگا یا نہیں ہوگا کیونکہ سپریم کورٹہ پاکستان فیصلہ کر چکی ہے افواج پاکستان کی طرف سے تعاون کی امید ہے اور اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن نے اپنا پروسس مکمل کر لی ہے لیکن آج مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو پریس کانفرنس تھی اس نے دوبارہ گھنٹیاں مجھا دی ہیں کیونکہ آج مولانا کے حساب زادے کی شادی ہے اور شادی کے دن مولانا کی پریس کانفرنس کرنا اور اس کے اندر الیکشن کمیشن کو مورد الزام ٹھہرانا اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا کہ اگر میرے کسی ورکر کو کوئی شہادت ہوئی یا پھر اسے زخمی کیا گیا تو اس کے ذمہ دار چیف الیکشن کمیشن ہوں گے اور چیف جسدہ پاکستان ہوں گے تو اس سے بہت سی گھنٹیاں بج رہی ہیں یہ گھنٹیاں کیوں بج رہی ہیں یہ ہم آج کے شو میں ڈسس کریں گے اور پاکستان مسلم لگ نون اور اس کے ساتھ ساتھ این پی نے پشاور ہائی کورٹ کے ججز کو اپنا حدو بنانا شروع کر دیا ہے اور یہ جو بلے کا نشان جا رہا ہے واپس آ رہا ہے اس کے اوپر بہت زیادہ پارٹیز کے اندر ریزرویشنز ہیں یہ ریزرویشنز کیوں ہیں اور کیا واقعی پشاور ہائی کورٹ جو اپنی حدوث سے تجاوز کر رہے ہیں یہ بھی ہم آج کے شو میں ڈسس کریں گے اور آنے والے دنوں میں سپرین کورٹہ پاکستان کے اندر کچھ نئے کیس لگ رہے ہیں اور ان کیسز کا جو فیصلہ ہوگا وہ الیکشن کا اور آنے والی سیاست کا رخ متین کریں گے اور وہ کیسز کون سے ہوں گے کس طرح ہوں گے کیا ہوگا یہ بھی ہم آج کے شو میں ڈسس کریں گے اور ہم آج صاحب تشریف رکھتے ہیں حسن عیوب صاحب سپرین کورٹہ پاکستان کے رپورٹر بھی ہیں سینئر صاحب ہی ہیں سینیٹر مولا پکش چانڈیو صاحب ہم آج صاحب تشریف رکھتے ہیں پاکستان پیوز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور عزت صدیق صاحب ہم آج صاحب تشریف رکھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے وکیل ہیں چانڈیو صاحب سب سے پہلے آپ کی طرف آنگا سینیٹر یہ فرمائیے گا کہ یہ جو پشاور ہائی کورٹ کے اوپر اعتراض کر رہی ہے این پی بھی کر رہی ہے اور ساتھ ساتھ نولک بھی کر رہی ہے تمہیں شباش صاحب نے کلیرلی کہہ دیا کہ یہ سپورٹ کیا جا رہا ہے ان کو امران خان صاحب کو اور پاکستان تحریک انصاف کو تو آپ کا کیا خیال ہے کہ کورٹس جو ہیں وہ مدد کر رہی ہے کہیں نہ کہیں امران خان صاحب کی میرے خیال میں کورٹوں کے حوالے سے تو کافی باتیں کلیر ہو چکی جس انداز سے پہلا روائیہ تھا سپریب کورٹ کا ہائی کورٹس کا کب سے کب وہ تو نہیں ہے لیکن ابھی جدید صاحبان ہیں ان کی ہمدردی ہوگی بڑا عرصہ وہ ساتھ رہے اور بڑے سینر لوگوں نے اعتراض کیا ہے اس لئے میں تفسرے سے گریز کرتا ہوں کہ عدلیہ کا معاملہ ہے مناسب نہیں لیکن عدلیہ کو خود ہی نوٹس لے کر ان کے تحفظات دور کرنے چاہیے سر آج یہ کیونکہ اسلامباد ہائی کورٹس سے رلیف ملا ہے امران خان صاحب کو ان کا جو سائفر کیس ہے اسے گیرہ جنوری تک روک دیا گیا اور اس کے بعد گیرہ جنوری کے بعد فیصلہ ہوگا تو اس سے سپیکولیشنز بہت زیادہ جنب لے رہی ہیں میں اس میں آپ کو صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ جن پہ پیار آیا ہوتا ہے ان سے پیار ہٹنے میں بھی دری مدد لگتی ہے فوری تو پہ پیار نہیں ہر جاتا اس پیار کے اثرات رہتے ہیں تو یہ جو لمبا چوڑا پیار رہا ہے خان صاحب کے ساتھ اداروں کا تو اس کے اثرات ابھی ہیں بلکل کلیتر تو نہیں ہو چکا کہ ان کی محبت ختم ہو گئی ہے اثرات ہیں ہم دردیاں ہیں لیکن اس سیلیکشنز کو غیر جانبدار بنانے کے لیے غیر متنازہ بنانے کے لیے جن اداروں پر اعتراض سیدھیر قیادت کر رہی ہے وہ ان کو ان کے تحفظہ دور کرنے پڑے گئے اب دو رویہیں اس میں چاندیو صاحب ایک تو ظاہر دالتوں کی طرف سے ہے اور اس پہ ظاہر پاکستان مسلم لیگنون بھی اعتراض کر رہی دوسری سیاسی جماعتیں بھی کر رہی اور آپ کی طرف سے بھی اس کے اندر کچھ نہ کچھ اعتراض آ رہا ہے اور دوسری طرف ہے جو ریاست کا رویہ ہے جو ظاہر شاہ محمود قریش صاحب کو جس طرح کل گرفتار کیا گیا انہیں جس طرح تھانے میں رکھا گیا شاہ صاحب کا یہ کہنا ہے کہ مجھے مکے بھی مارے گئے مجھے لاتیں بھی مارے گئے ساتھ وہ کہتے ہیں سردی میں رکھا گیا مجھے اور اس کے اوپر وہ بہت زیادہ اعتراض کر رہے ہیں ظاہر ہے بزرگ آپ کے ساتھ ہیں دوست ہیں ان کے ساتھ یہ رویہ یہ ہے اور دوبارہ ان کو جیل پہنچا دیا گیا اور دوسری طرف سے جو عدالتوں کی طرف سے رلیم مل رہا ہے تو یہ تھوڑا سا تضاثہ ہے سمجھ نہیں آرہے کہ اس چیز کو صحیح سمجھا جائے اس چیز کو صحیح سمجھا جائے میں سمجھتا ہوں کہ شاہ محمود صاحب کو اس رویہ کا سامنا نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن جس راستے پہ شاہ محمود صاحب کی پارٹی چل رہی ہے اس پہ یہ باتیں ہونا لازمان تھی لاہور والے واقعے کے بعد اور پھر جوانوں پر حملوں کے بعد اس سے بھی پہلے نواز شاہی صاحب کی زمانے میں بھی جب انہوں نے احجاد کیا تو ساری باتیں ریاست کے خلاف تھی اب ان کو نہیں بنتا کہ ریاست میں بولے لیکن جہاں تک آدمائش کا اور امتحانوں کا معاملہ ہے تو چودری صاحب میں جو آپ کے سامنے بیٹھا ہوں میری تو والدہ کو بھی اٹھا کے لے کے جا رہے تھے بچوں کو بھی لے کے جا رہے تھے ہم نے پھر وہ راستہ راستہ نہیں کیا ہم نے سیاسی راستہ تیار کیا جتنی سیاست میں پیپلز پارٹی کو مشکلاتے آئی ہے شاید ہی کسی پارٹی کو جس کے ایک قائد کو قتل کیا گیا دلیا کے نام پہ دوسرے قائد کو قتل کیا گیا بتائیں زرداری صاحب کی جیل دیکھیں زرداری صاحب کی ہمشیرہ کو راتوں رات اٹھا کر اسراباد لے آئے پر پڑی جیل میں آپ کیا سمجھتے ہیں جس راستے پہ آپ چلتے ہیں اس راستے کی تقریفیں برداج کرنی ہوگی اگر آپ سیاست میں ہیں لیکن میں اپنی بات کو دہرہ دیتا ہوں پی ٹی آئی نے کبھی سیاسی رویہ رکھا نہیں یہاں وہ اس معاملے کے لئے تیار نہیں تھی شاہ محمود صاحب کو بھی اس طرح فکر کرنا چاہیے یہ جو مہیکہ واقعہ ہے یہ عام واقعہ نہیں ہے نہ ریاست اس کو بلا سکتی ہے نہ پاکستان کے لوگ بلا سکتے ہیں ٹھیک حضرت صدیق صاحب آپ کی طرف آنا ہے سر یہ ایک تاثر ہے کہ پیار ابھی قائم ہے اور اس میں تازت نہیں جو مثالیں دی جاتی ہیں اور یہ اب آپ کے جو پلٹیکل مخالف ہیں سیاسی مخالف ہیں وہ دے رہے ہیں جس طرح سپرین کوڑا پاکستان سے زمانت ہوئی عمران خان صاحب کی شاہ محمود قریشی صاحب کی پھر پشاور ہائی کورٹ سے بلا واپس آ گیا پھر اب پشاور ہائی کورٹ نے آر او ہیں پی کے نائنٹی ون کے ان کو محتل کر دیا اور یہ اس ٹائپ کی جو چیزیں ہیں ساری اس کے علاوہ جو آپ کے جو الیکشنز سے جس کو سپرین کوڑا پاکستان نے ساری الیکشن کمیشن نے کال اظم قرار دیا تھا اس کو ظاہر ہے اس کے خلاف سٹے ہو گیا آج بھی ایک سٹے ہو گیا گیارہ جنوری تک کے لیے تو کہتے ہیں پیار ہے ابھی تک قائم بہت شکریہ جاویز چوشنہ بسل میں پرابلہ دیا ہے کہ ہم میں ابھی تک سیاسی بلوگت آ نہیں سکی ہے ہم حق اور سچ کا ساتھ دینا نہیں چاہتے ہیں ہم جھوٹ فراڈ اور فریب کو تربیج دینا چاہتے ہیں پچھلے اٹھارہ ماہ سے جو فسائیت کا شکار پاکستان تحریک انصاف ہے وہ ریکارڈ کی بات ہے سبان زدیہ میں 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 ان میں کوئی اس وقت بات نہیں کروں گا اس وقت جتنا انصاف مل رہا یہ حق ہے ہمارا پاکستان تحریک انصاف یعنی آپ اندازہ لگائیں میں تو حیران ہو رہا ہوں کون بات کر رہا ہے شباز شریف نہ اس کو آئینا آتا ہے نہ قانون آتا ہے بلکہ میں نے تو چیلنج کر دی ہیں آجائیں اس میں منازنہ کر لیتے ہیں پہلے میں ایک بات بڑی زیادہ بتا دوں آپ کو چاروں ہائی کورٹ ہیں پانچوں ہائی کورٹ ہیں ان کا دائرہ اکتیار موجود ہے الیکشن کمیشن پورے پاکستان کا الیکشن کمیشن اور اس میں ایک ججمنٹ نہیں ہے میں آپ کو بیسیوں ججمنٹ دے دوں گا کہ جس کے تیردیت ہے کس نے کہہ دیا کہ بیٹھ کر یہ سارا جو ہے کہ آپ نے ایک متعلقہ ہائی کورٹ میں جانا ہے بے لکول اس کی وجہ سمجھ لیے گا وجہ کیا ہے کہ پاکستان تحریکین صاحب پورے پاکستان کی جماعت ہے اور الیکشن کمیشن ہر صوبے میں الیکشن کرا رہا ہے اور جو الیکشن ہوئے ہیں وہ صرف ایک ایک کے نہیں ہیں اور جو آپ کا یعنی آپ جو بنیادی طور پر ایک عجیب ہو غریب سا پرنسپل دے تاریخی طور پر میں آپ کو بیسیوں انزامپل لکھ دوں گا لیکن ایک بات بتا دوں آنٹیکل 99 پڑھا نہیں ہے کسی نے سندلبار کیس نہیں پڑھا کسی نے اس بات کو دیکھا نہیں ہے الیکشن کمیشن آپ کوئی بھی صوبے کا اگر ہو یعنی اسلام آباد ہائی کورٹ اگر ایک آرڈر پاس کرے اور آپ کہیں جو پورے پاکستان پر نفاذ نہیں ہوگا بالکل اس کا اس کانٹیکس میں نفاذ ہوگا جو کہ بنیاد یہ دیکھیں آپ نے اس کے دائر ایک تیار نہیں ہے پاکستان تحریکین صاحب کیا سندھ میں کوئی صرف کام کر رہی ہے اس میں تو یہ پھر آپ کو تو پورے پاکستان کے کوئی ڈیڑھ ہزار ججیز ہوں گے یا ڈیڑھ سو ججیز ہوں گے ان سب کو مطمئن کرنا ہوگا ہائی کورٹس کے اور ان میں سے کسی نے بھی کوئی سٹے دے دیا یا فیصلہ دے دیا پھر تو الیکشن نہیں ہو سکیں گے اچھا پرابلم ہمارے ہیں میں آئین اور قانون پتا نہیں ہے شباز شریف تو سمجھ نہیں آ رہی کہ وزیراعلا کیسے رہے ہیں وزیراعظم کیسے رہے ہیں کسی اچھی وقلہ سے رافتہ کر رہے ہیں تو وہ آسانی ہو جاتی مجھے یہ بتائیں پچھلے سترہ اٹھارہ ماہ سے الیکشن کمیشن کس ایک سیاسی جو ایک سیاسی جماعت ہے جو حریب بھی نظر آ رہی ہے آپ کے سامنے آپ نے دیکھ نہیں لیا آپ نے پروپیٹر فنڈنگ دیکھا آپ نے توشہ خانہ دیکھا تو ہی نے مجھے بتائیں کس سیاسی جماعت کے خلاف کوئی کیس ہے اور پاکستان تحریک ہے انہیں صرف پاکستان تحریک انصاف کے ہی الیکشن نظر آگے سر آپ دو اڑائی سال پیچھے چلے جائیں بلکہ ڈیڑھ سال پیچھے چلے جائیں صرف ایک ہی پارٹ دی جس کے سارے فیصلے حق میں ہوتے باقی ساری سیاسی جماعتیں پوری پوری قیادت انبر دی سر ان کے انڈیویجول کریں گے ہر بات کا جواب دے دوں گا میں آپ کے سامنے آج وہ ہی عدالتیں ہیں کہ وہ عدالتیں ہیں یہی عدالتوں نے پکے کہ انصاف دینا نماز شریف کو آج تک منی ٹریل نہیں ہے اس کے پاس آج تک جائے آج تک نہ ایون فیلڈ کا نہ ہی ریفرنس کے دوسری ریفرنس کے حوال ہے دوسری بات میں آپ کے سامنے بتا دوں سائفر کا ٹرائل تو ہے بہت ہی عدالت اگر آپ کے حق میں فیصلہ کرتی ہے صدیق صاحب وہ ٹھیک ہے اور کسی اور کے حق میں فیصلہ کرتی ہے تو وہ غلط ہے دیکھیں میں دیکھیں جعبی چوئی صاحب یہی تو ایک پرابلم ہے میں سیاسی بلوگوں طور کیا کہہ رہا ہوں کہ ہم سمجھ نہیں چاہ رہے ہیں ہم پاکستان میں مساغے پاکستان آپ آم کیا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو کچھ ہو رہے ہیں ہم اس کو سپورٹ کرتے رہے ہیں دیوار کے ساتھ لگا رہے ہیں سپورٹ کرتے رہے ہیں اس بات کو یہ جو تشدو جیرے ظلم ہو رہا ہے یہ سارا سپورٹ کرتے رہے ہیں آپ کو آپ بات کریں آئینور کانون کی حوالے سے سائیفر کا کیس اگر اٹھا کر دیکھ لیں سائیفر کا کیس ہے مارچ دو ہزار بائیس کا آپ نے ڈیڑھ ڈیڑھ سال وہ کیس فائل نہیں کیا جب توشہ خانہ کے اندر گرفتاری ہوئی آپ وہ کیس لیں اور بدنیتی کی بنیاد پر ممنی ہے اس کی یعنی بنیادی طور کے اوپر اور جو بڑے ہم عدالت نے جب کہا کہ آپ نے اوپن ٹرائل کرنا ہے اوپن ٹرائل کون سا کیا پھر اسلام آباد ہائی کورڈ کا جب فیصلہ ہے سپریم کورڈ نے جب زمانت دیدی وہ ختم ہو گیا آپ ڈیڈو ڈیڈ ٹرائل کس بنیاد پر چلا رہے ہیں گذر آ رہے ہیں سارا کچھ بدلیتی نظر آ رہی ہے سارے کچھ سارے معاملے کو حضرت صدیق صاحب میں نے بریک لینی ہے حسن عیو صاحب کے پاس سوال چھوڑنا ہے لیکن میرا آپ کو مشروع ہے کہ آپ کو جو عمران خان صاحب کی وقلہ کی ٹیم ہے نا آپ کو چاہیے ایک اسے لڑے ہیں کیونکہ یہ سارے چیزیں آپ کو عدالت کو بتانی چاہیے ہیں لیکن میرا خیال ہے شاید آپ کے دوسرے جو وقلہ دوست ہیں وہ ان کو پتا نہیں رہے شاید جان بوجھ کے نہیں بتا رہے حسن عیو صاحب آپ کے پاس ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ سپریم کورٹہ پاکستان کی طرف چیزیں ریفر ہوں گی تو آنے والے دنوں میں کیا ہو رہا ہے چھوٹ سی بریک او بریک اب دوارہ ضرورت پرگرام میں دوارہ خوش آمنی حسن عیو صاحب کیونکہ آپ عدالتوں کے اندر ہی آپ کی زیادہ سے زندگی عزری ہے یہ دو بتائیے کہ ایک تو یہ جو تاثر دیا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب ابھی بھی لڑ لے ہیں کیونکہ یہ الزام روزانہ کی بنیاد پر لگ رہا ہے اور ان کو رلیف مل رہی ہے ایک چیز یہ چیز اور دوشہ ہی ہے کہ سپریم کورٹہ پاکستان کی طرف اب چیزیں ریفر ہونے والی پر اخیال ہے شاید پہلی تاریخ کے بعد وہاں سے روزانہ کو انہوں کو پاس لانا چیز ہو جائے یہ بلکل یہ بات آپ درست فرمارے ہیں سپریم کورٹ میں ایونچولی جو بلے والا بھی معاملہ ہے نا اس سے جانا سپریم کورٹ ہی ہے ڈیسائیڈ بہی پر ہونا ہے تو لہٰذا ابھی جون جون انتخابات قریب آ رہے ہیں اب یہ دیکھئے گا کہ سپریم کورٹ پہ ایکٹیوٹی بڑھ جائے گی چاہے جس طرح پیکے نائنٹی ون والا بتا رہے ہیں کہ دو جنوری کو اس کیس کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے اور چیف جیسٹس کی سربلائے میں تین رکلی مینچ ہے چیف جیسٹس صاحب ہیں چیف جیسٹس صاحب ہیں جیسٹس محمد مزد صاحب ہیں مزد صاحب ہیں مصلت حلالی صاحب ہیں تو یہ تین جیجز ہیں لیکن بات یہ ہے کہ یہ فیصلہ جو کہ دیکھیں کوسچن یہ ہے کہ انتخابات کے انتظام اور انسرام کا ذمہ دار ادارہ ہے وہ آپ کا الیکشن کمیشن ہے اگر آ رہا ہو کوئی معتل کر لی آپ نے الیکشن کیسے ہو سا گئے تو پھر وہاں سکروٹنی کا عمل رک گیا ہے تو سکروٹنی نہیں ہو پا رہی اور وہاں پر جو اس حلقے کی حد تک باملہ جو ہے جتنے بھی امیدوار ہیں وہ پروسس پوز کر دی اور یہ عدالتوں کو اتنا مایکرو مینج کرنے کا اختیار ہے وہ بھی کونسٹیوشنل باڈی ہے یعنی جس طرح آئینی عدالت ہے اس طرح آئینی عدارہ ہے الیکشن کمیشن تو یہ ایون کے آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جو پیچھے لاہور ہائی کورٹ کے نجفی صاحب والا فیصلہ تھا جس کو الیکشن کمیشن نے چیلنج کیا تھا رات کو عدالت ہوگی تھی تو اس میں بھی انہیں کہا کہ لاہور ہائی کورٹ پورے ملک کے انتخابات کو کیسے جو ہے وہ وہ بھی ایک جج کر سکتے ہیں تو یہاں پر بھی یہ معاملہ جو آرو والا ہے یہ جج صاحب کے حوالے سے یقین طور پر یہ فیصلہ ان کا برقرار نہیں رہے گا اور آرو کے جو سٹی دیئے ہیں شاید اگر عدالت چاہے تو وہ چینج بھی کر سکتی ہے لیکن میرے خیال سے اسی آرو کے تحت ہی الیکشن ہوں گے جہاں تک معاملہ آگیا جی کہ آج سائفر کیس کے حوالے سے آپ کہیں کہ لادلہ کس حوالے سے تو مجھے تو کچھ تاجب ہوا ہے کیونکہ جج صاحب موزر جج صاحب ہیں یعنی ہائی کورٹ کے جج ہیں ان کا حق ہے ان کی عدالت ہے میاں گولہ سن صاحب بڑے اچھے جج ہیں لیکن انہوں نے کچھ سوارات اٹھایا انہوں نے کہا جی دے ٹو ڈے ہیرنگ کیوں کر رہے ہیں تو یہ تو عدالت کی مرضی ہے جو بھی عدالت ہے اس سے پہلے ویسے اسی ہائی کورٹ نے ایک مہینے میں فیصلہ کرنے کا حکم جاری کیا تھا جی وہ چیف جسی صاحب میں فاروق صاحب کا تھا لیکن اس آرڈر کو ختم کر دیا سپریم کورٹ پاکستان کا آرڈر نے بٹ ایمن دن اگر کوئی ڈائریکشن نہیں بھی ہے تو وہ جج کے اپنی مرضی ہے آپ کل سپریم کورٹ کہے جی کہ آپ نے اس کیس کی سماعت کس طرح کر لی ہے تو ان کو کیسا لگے گا یعنی میہ گولہ سن صاحب اگر وہ چیف جسیس صاحب بلاتے ہیں یا کوئی بینچ کہتا ہے کہ بھی ان کو ریمارکز دیتے ہیں کہ کس طریقے سے میہ گولہ سن صاحب نے اس کیس کو سماعت کے لیے مقرر کی ہے یا اس کو سٹے کس طرح کر دی ہے تو ان کو اچھا نہیں لگے گا نا تو اسی طرح ہر ایک چاہے وہ ماتاعت عدلی ہے اس کا جج ہے اس کی سواپ دید ہے اس کی انٹیگریٹی ہے اس کے ڈیسیزنز ہیں اس کے ڈیسیزنز کا اعترام کریں اگر وہ فیصلہ دیتا ہے تو ایونچولی اس نے چیلنج تو ہائی کورٹ بھی ہونا ہے نا تو ہائی کورٹ کے پاس اختیار ہے کہ اس کے کیس کو اٹھا کر فیصلے کو اٹھا کر ردی کو ٹوکری بھی بھینگ دے لیکن مطلب یہاں پر اس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں تو اس باتوں سے یہ تاثر اس کو تقویت مل رہی ہے آج جو مرانا فضل ایمان صاحب نے بات کی شباہ صاحب نے بات کی یا جو مریم نواز صاحبہ نے بھی جو ٹویٹ کیا ہے تو یہ باتیں کسی حد تک ان کی حق پہ جانے بے کیونکہ اگر آپ کہیں کہ جی اگر آپ نے فیصلہ میرٹ پر کرنا ہے تو آپ فیصلہ کریں اب سٹے دے کر یعنی آج پروسس کو آپ لمبا کر رہے ہیں اور اس سے تاثر یہ مل رہا ہے کہ شہد جو پہلے سپریم کورٹ کا فیصلہ لیکن صاحب یہ صرف سٹے نہیں ہوا اس کے بعد گیارہ تاریخ کو دوبارہ ہیرنگ ہو گئی اس کی پھر یہ فیصلہ ہوگا کہ سٹے وکیٹ ہونا ہی نہیں سٹے تو کر دی ہے نا سٹے ہے نا تو گیارہ تاریخ تک کچھ دن ہے گیارہ تاریخ تو ہولڈ ہے ہو سکتا ہے اس سے آگے چلا جائے ہو سکتا ہے کیا یقینی طور پر شاید اس سے بھی آگے جائے گا لیکن بات یہ ہے کہ اس کیس کو لنگر آن کیوں کیا جا رہا ہے پہلے اس کو ری ٹوائل کا حکم دیا اب جو سائفر کے جج ہیں یعنی سپیشل کورٹ کے جج ہیں ان کا فیصلہ ہی نقصان ہے ان کیمرا کر دیتے ہیں ایک نقصان ہے یا فائدہ ہے دیکھیں نا اگر فرض کریں یہ پراسس لمبا ہو گیا الیکشن تو نہیں لڑ سکیں گے فائدہ ہے ان کو ان کو فائدہ یہ ہے کہ ان کی دوسری ڈسکوالیفیکشن نہیں ہوگی ورنہ تو وہ ابھی تک مرید لگا گئے بیٹے میں ہیں کہ سپریم کورٹ سے شاید توشہ خانہ ولی ان کی ڈسکوالیفیکشن ختم ہو جائے گی لیکن سائفر والا کیس بڑا سولیڈ کیس ہے لیکن اس کیس کو جس طریقے سے پہلے جسٹس اتر مندلہ صاحب کے جی ریمارکس انہوں نے بھی بہت زیادہ اضافی نوٹ لکھا جو اضافی نوٹ میں اس کا امپیکٹ تو آیا ہے ٹرائل کی اوپر اور ابھی جو نیا گولیسن صاحب کر رہے ہیں اس کا بھی امپیکٹ لیں گے جو ٹرائل کوٹ کے جج ہیں تو آپ ٹرائل کے اوپر اثر انداز ہو رہے ہیں جو کہ مناسب نہیں ہے اگر ہائی کوٹ اثر انداز ہوگی وہ بھی مناسب نہیں ہے اور سپریم کورٹ کا کوئی جج بھی اگر اثر انداز ہوگا وہ بھی مناسب نہیں ہے یہ دیکھیں یہ پنامہ کیس میں بھی یہی ہوا تھا نا کہ ایک نگران جج بنے تھے اور ان کی نگرانی میں فیصلہ ہوا تھا تو اس کے بعد یہی نکلا تو اب اگر سپریم کورٹ آپ پاکسن کی طرف سے ڈیسینز آ رہے ہیں یا اضافی نوٹ آ رہے ہیں اور دوسرا ہائی کورٹ کے ججز کی طرف سے آ رہا ہے تو وہ ایسا لگتا ہے کہ ادھر سے پھر نگرانی شروع ہو گیا دیکھیں جی بیل میٹر تھا وہ سپریم کورٹ میں تو گیا ہے اس کیس کے میلٹس کو تو انہوں نے ٹچ نہیں کیا اور بیل میٹر کے اوپر انہوں نے ان کی زمانہ دے دی آج شاہ محمود قریشی صاحب کی حوالے سے بھی سا چانیوں صاحب بتا رہے تھے کہ جس راستے پر وہ چلے پر جا رہی ہیں ان کی پارٹی اس پر پھر یہی ایونچنی اس کا ریزیل یہی پروڈیس ہونا تھا اور سیکنڈ میں بات آج آپ کے بھی چینل پر یہ بات کرنا چاہوں گا کہ مجھے جو نو میں میں ملوث لوگ ہیں ان کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں ہے ٹھیک ہے اور دیکھیں دیکھیں شاہ صاحب ملوث نہیں ہے ویسے یہ بات درست ہے کیونکہ وہ کراچی میں تھے ان کی بیگم بیمار تھی اور آگا خان کے اندر ایڈمیٹ تھی وہاں پہ تھے وہ نہیں آپ بات نہیں سمجھ رہے ہیں جو چکری میں میٹنگ ہوئی ہے ٹھیک اچھا اس کی بات کرو ٹھیک اچھا اس میں فیسطہ کیا ہوا تھا اگر بانی چیئرمن گرفتار ہوں گے تو آپ نے جی ایچ کیو کی طرف جانا ہے مارچ کرنا ہے اور پھر ساتھ طریقوں جو زوم میٹنگ ہوئی ہے اس میں کیا ہوا تھا اس میں بھی لوگ شریک ہو گئے تھے نا تو جب آپ کانسپیریسی کے اندر شامل ہیں تو پھر آپ انوسنٹ نہیں ہیں بلکہ صحیح اور اگر آپ انوسنٹ نہیں ہیں اور آپ کے اوپر کوئی الزام آ رہا ہے ملزم ہے تو پھر آپ کو قانون کے گرفتار بن چکی ہے اور پتہ کس چیز کو پر گرفتار کیا گیا ہے ان کو ان کو ان کے اپنے لوگوں کی شہادت کی اوپر گرفتار کیا گیا ہے اس میں کوشش نہیں جو گرفتار ہوا ہے نا انہوں نے کہا تھا لوگوں کو نامینیٹ کیا تھا چینلی صاحب آپ کی طرف آوں گے سر یہ عزت صدیق صاحب نے بہت اشہ مشوا دیا انہوں نے کہا سیاسی بلوگت ہونی چاہیے تو سیاسی طور پر ساری پارٹیوں کو بھالے ہو جانا چاہیے اور عمران خان صاحب کے ساتھ یا پاکستان تحریکن صاحب کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے آپ کو چاہیے کہ اپنی بلوگت کو میں اضافہ کر کے ان کے ساتھ کوئی ذارے ہمدردی کریں وجہ اس کے کہ آپ اپنی پولرائزیشن یا نفرت کو پڑھا لیں میرے اخیال میں میرے قائد بلاول بٹو صاحب نے پہلی تقیر کی عمران خان صاحب جب وزیر اظم بنے تو کوبی اسیمبلی میں تو ان کی سیاسی بلوگت کا تو ثبوت وہی تھا کہ پورے پاکستان نے کہا کہ یہ ایک سیاسی شخصیت ایک مدبر شخصیت کی تقیر ہے حالانکہ ان کی عمر اتنی نہیں تھی جتنی شہباز شریف صاحب کی یا اوروں کی تھی شہباز صاحب نے بھی پھل وہا سیاسی بلوگت کا ثبوت دیا اور کیا کرتے اس سے بڑھ کر اور کیا نصیب بدرصیبی ہے پی ٹی آئی کے دوستوں کی انہوں نے کہا قدم بڑا آمام کے ساتھ ہے اور کیا ہم کرتے ہم نظام کو استحقام دینے کے لیے جہاں تک جا سکتے جا رہے ہیں ہم نے کوئی ایسی ابھی تک افرا تفریقی بات نہیں کی ورنہ میں آجیسے ابھی آپ نے بھی میرے ساتھ عامی بھری کہ جتنا ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی جس انداز سے ہمیں روکا گیا اس انداز سے کسی پارٹی کو نہیں روکا گیا لیکن ہم نے جمہوری سفر کو نہیں روکا ہم نے ادارے پر حملے نہیں کیے افواج پاکستان کے زیاؤلت کے زمانے میں جو مسئیبتیں ہم پر آئی افواج پاکستان کے اس میں دو شامل تھے ہم نے تو اس ادارے کو نہیں پکڑا ہمارے ساتھ عدلیا نے جو کچھ کیا ہم تو عدالتوں میں نہیں گس گئے ہم نے تو عدالتوں کو نہیں کہا گیا ہماری سائیب لے ایسی بات ہے کہ سیاست میں جس قسم کی سیاست مرمج جائے پاکستان میں جس انداز سے ادارے کرتے ہیں اس میں یہ تلخیہ ہوتی ہے آپ بلوگت کا ثبوت تو آپ دیں آپ کہیں کہ ہم ذاتی تقریبوں کو چھوڑ کر ہم سیاستی استحقام کی طرف جاتے ہیں جمہورت کو استحقام بکتے ہیں آپ وہ راستہ ہی نہیں لیتے آپ وہی راستہ لیتے میں رہوں نہ رہوں گا تو پاکستان نہیں رہے گا بھائی آپ کی باتشاہی ہے آپ نہیں ہوگے تو کچھ بھی نہیں ہوگا آپ نہیں ہوگے تو علیشن نہیں ہوگی آپ نہیں ہوگے جمہورت نہیں ہوگی یہ طریقہ غیر سیاستی ہے میرے خیال میں میری پارٹی میرا قائد اس کا جو رویہ ہے اتنا سیاستی رویہ کسی کا بھی نہیں ہے میں آپ کے سامنے بیٹھ کے کہہ رہا ہوں ہم جس انداز سے سیاست کر رہے ہیں ہم گالیاں نہیں دے رہے ہیں ہم نے مریم بی بی کے لیے ایسے جملے سبانے کیے کہ مریم صاحبہ آپ ایسے آسے میرا نام لے شہر ناراض ہو جائے گا یہ سیاسی بیانات نہیں ہے جناب آپ نے آسل صاحب کی بہن کے لیے جس انداز ہے جو طریقہ اپنایا یہ مناسب نہیں ہے وہ ایک پیشی جس پہ ان کو لینے کوئی نہیں گیا جیٹ تھی نیب کی نیب کے کیس کی وہ خدا دیں کہا بھائی میری آج جیٹے میں آگئی ہوں ہم کا فرار ہونے والے لوگ ہیں ہم حقیقی معنی میں سیاسی لوگ ہیں ہم عدالتوں میں جاتے ہیں عدالت کے ایسے ہم نے پیش ہوتے ہیں اپنے حق جتاتے ہیں کہ ہمارے ہمیں انصاف چاہیے تو آپ جو بھی کہے جو بھی دوست کہے بھلے کہے لیکن جیسا رویہ سیاسی پیپلز پارٹی کا ہے کسی بھی پارٹی کا نہیں ہے میں نے بریک لی رہی ہے اور بریک کے بعد عزیز صاحب آپ کی طرف آنگے دوبارہ خوش آمدی عزیز صاحب دیکھیں کچھ چیزیں ہیں جو فیکس ہیں ایک تو شاہ محمود قریش صاحب کے ساتھ جو واقعہ ہوا پاکسین پیپلز پارٹی نے مضمت کی اس کی آج بلاول بھٹو صاحب نے بھی مضمت کی پاکسین مسلم لیگ نون میں سے کسی ایک شخص نے بھی یہ نہیں کہا کہ شاہ صاحب کے ساتھ یہ ہونا چاہیے تھا بلکہ مضمتی بیان بھی جاری ہے ان کی طرف سے اس کے مقابلے میں جب آپ کا دور تھا کسی گرفتاری ہوتی تھی تو آپ لوگ کیا کہتے تھے آپ ذرا تھوڑا سا ماضی کو اپنا کھنگال کے دیکھ لیں اور سیکنڈلی آج جو بھی حالات ہیں میرا خیال ہے آپ کو ان چیزوں کو خود کریکٹ کر لینا چاہیے اور جہاں جہاں غلطی ہو اس پر مادت کر کے معاملات کو آگے بڑھانا چاہیے اگر آپ اس طرح لڑتے رہیں گے تو پھر تو یہ معاملہ سیٹل نہیں ہوگا کسی طرح بھی چاوے چوہش صاحب دیکھیں ایک بڑی واضح بات ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی پاکستان میں جمہوریت کے لیے بڑی قربانی ہیں جو الفکار علی بھٹو صاحب کی شہادت محتمہ بن عزیر بھٹو صاحب کی شہادت کوئی شک نہیں ہے عمران خان صاحب نے جمہوریت کی بحالی کے لیے جو قربانیات نہیں آپ جو سامنے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون نے جو اس ملک میں حالات پیدا کیے تکلیتیں بات ہمارے لیے وہ یہ ہے کہ آپ کے اس حوالے سے میں بلکل احسان مند ہیں آسف زرداری صاحب کے بھی آپ بلاب البٹو صاحب کے بھی کہ انہوں نے حق اور ساج کے لیے جہاں بات لیکن وہ وجہ کیا ہے کہ پیڈی ایم کی جماعتوں کے ساتھ آپ چلتے رہے ہیں میں نے پانچ جون کو لندن میں پریس کانفرنز میں کہا تھا کہ پاکستان کو مساکتے پاکستان کی ضرورت ہے یہ جو ووٹ کو بیانیاں لے کر آئے تھے آج کہاں ہیں آج کیا کر رہے ہیں ہرے کو اندازہ اس بات کا ہمیں دیکھیں ہمیں پاکستان میں میں چاہلی بلوکر اس لیے کہا رہا ہوں یہ چھوڑ دیں ایک دوسرے کو گرانا لٹانا پچھاڑنا اٹھارہ ماہ سے جو پاکستان تحریک انصاف نے جو تکلیفیں برداج کی ہیں یہ مارشالہ کا دور نہیں ہے یہ زیاہ اللہ کا دور نہیں ہے یہ لیتا بات ہے یہ مارشالہ صدیق صاحب دوسری طرف سے جو ایک نیریٹیو آتا ہے کاؤنٹر نیریٹیو وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو کس نے کہا تھا کہ نو مئی اور دس مئی کے واقعات کریں دیکھیں میں ایک بات بتاؤں آپ کو مجھے دکھ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے جو جو سب کسی عدالت نے کہہ دی ہے میں آپ کی بات کہنے پر کیسے محلوم ہیں آپ ادامت لگا رہے ہیں ہمارے اوپر ابھی جب کوئی عدالت کہہ دے گی عدالت کسیم پر جانب ہوگی آپ حق پر جانب ہوگی جب آپ اس طرح خالی مفروضوں میں بات مت کریں آپ خدا رہ جب عدالت کہہ دے گی شاہد کی ریکارڈ ہو جائیں گی دیکھیں حسان نیازی جو ہیں ان کے والے سے میری ہمدردی ہے میرے دوست ہے دل دکھتا ہے لیکن سر جو یونی فارم کے ساتھ انہوں نے وہاں پہ کیا آپ اس سمجھے دھوٹا ہی ہے یہ انہوں نے نہیں کیا سر میں مضمت کرتا ہوں اس باقے کی جنہوں نے کیا میں مضمت کرتا ہوں اس بات کی لیکن اب پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان پہ یا شاہ محمود اکیشی اب پاکستان تحریک انصاف نے ان کو ٹکٹ بھی دیا سر سر چھوڑے نا مضمت چھوڑے پاکستان تحریک انصاف نے ان کو ٹکٹ دیا سر میں پھر بتا ہوں حسن عیوب نے بیگج اٹھایا ہوا رائت کیسے ہوگی پھر حسن عیوب نے بیگج اٹھایا ہے نون لی کا وہ لکمے دے رہا آپ کو اور آپ اسی لکمے کو اپنے پاس لے رہے ہیں سر اچھا نہیں ہے اچھا نہیں ہے سر جب میں بات کر رہا ہوں مجھے بات کر لینا دے وہ اسے جنرل سے ہے ان کی اپنا ویو ہے سر وہ بیگج اٹھایا ہے میرا بھائی ہے چھوٹا اس کا اسے نے لے کے کوئی قانون کی بات نہیں کی ہے سیاسی باتیں کی ہے قانون کی بات بتائیں میرے سامنے پہلی بات بڑا واضح ہے اور یہ میں چیلنج کر رہا ہوں میں بھی سیاسی باتیں کر رہا ہوں چانیو صاحب بھی سیاسی باتیں کر رہے آپ بھی سیاسی باتیں کر رہے ہیں جبکہ آپ مکہیل ہیں بھائی جنرل آپ سیاسی باتیں کر رہے ہیں آپ ہر مدالت میں بیٹھے نہیں ہے حضرت صدیق صاحب سر میں تین لوگوں کا مقابلہ کر رہا ہوں اس وقت اب مجھے اپنا بول لینے نے باہر میں جوبر جی کہیے گا پہلی بار میں ہوتا ہوں آپ کو اب جنرل لنکھیں سزا سے پہلے آپ کسی کو بھی سوروار نہیں کہہ سکتے بیسک پرنسپل ہے آپ نہیں کہہ سکتے اس بات کو آپ کریں ٹرائل کریں کنکلوڈ کریں کس نے رکا ہے اس بات کو جب ہو جائے گا پھر میں آپ کے ساتھ ہوں لیکن اس وقت الزامہ کی سیاسی سے سائیڈ پہ رہے ہیں پھر ملک میں الیکشن ہو رہے ہیں جب ملک میں الیکشن ہو رہے ہو تو اس طرح کے کیسز جتنے بھی ہیں یہ ٹرائل نہیں ہوا کرتے الیکشن پرائیٹی ہوتی ہے ٹرائل ہو جائیں گے الیکشن کے بعد بھی اس میں کیس کی پریشانی کی بات ہے کیوں چند ہی کرنا چاہتے ہیں سائیفر کے ٹرائل میں ڈے ٹو ٹرائیٹر ختم ہو چکا ہے اگر اس نے اپنا زیادہ استعمال کرنا تھا تو وہ آنڈر پاس کرتی ہے جج صاحب کی مرضی ہے جی وہ ڈے ٹرائل کریں وہ ویک میں ٹرائل کریں وہ ایک مہینے بعد کریں جو مطلقہ جج ہے جج کی اوپر آپ ڈیٹیشن تو نہیں دے سکتے کہ آپ ڈے ٹو ڈے نہیں کر سکتے یہاں پر تو پاناما کیس کے اندر نواز شیف صاحب بھی روز پیش ہوتے تھے اور بیسکلی ہمارے اداری صاحب تمام مکہ ہوتے رہے ہیں اور آج شاہ محمود قریشی صاحب نے عدالت میں کھڑے ہو کر یہ فرمایا کہ جناب علی میرے اوپر تشدد ہوا ہے میں نے راول پنڈی پولیس کے سینئر حقام سے بات کی اور نے کہا جی شاہ صاحب قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر قسم کھا لیں کہ جناب ہم نے کسی ایسے چون ان کو انگلی لگائی ہے تو جو اور سزا وہ ہمارے سزا ہمارے قسم کی سزا دلی کے لیے تیار ہے لیکن بات یہ ہے کہ آپ جھوٹ بھی بولیں عدالتوں بھی جھوٹ بولیں آپ پاک صاف ہیں ہم کوئی حق کی بات کر دیں تو میں مون لیگ کا بینجو ٹھا رہا ہوں جب بے چوتیس صاحب بھی آپ کے مخالف ہو گئے ہیں جو بولا پر چانڈیو ہیں وہ بھی آپ کے مخالف ہے کچھ بھی آپ کسی کو تو بخش دیا کریں ہر ایک پر الزام لگا دیتے ہیں لیکن بدعود ثبوت مجھے ان کے عذر مشوانی نے وہ اساتھ پڑھائچ کر اشتار بنا دیا جس نے بتمیزی کی حمد میر صاحب سے میں اللہ کی قسم کبھی اس کو بلا دکھنی ہوں تو یہ اس قسم کے الزام بات لگاتے ہیں صبح دوپہر شام لگاتے ہیں جی جی بات کریں جی علصد صاحب بات کیجئے جب یہ جوئی صاحب مجھے بڑا دکھ بڑا توس ہے میں ایڈیوٹیشن میں ریپورڈ کر رہا ہوں یہ نہ تو حسن یوم انکر ہے نہ اس کو کوئی ہا ہے کہ میرے سے برائے راست سوال کریں میرے سب برائے راست پروگرام کرنے میں چیلنج کرتا ہوں اس کو آپ میرا نام لینا شروع کرنے میں چپ کر کے سنتا رہا ہوں آپ کو نہیں آپ کو آپ کو اجازت ہے کہ آپ جعوید چوزی سب کو مخاطب کریں نا میرے بارے میں کیوں بول رہے کہ میں نے مسلم لیگ نواز کا بینگ اٹھایا ہوئے آپ کچھ باتیں کہتے ہیں جناب عزیز صاحب آپ کلتے چھوٹا بھائی کہتے ہیں دوسرا پر اندام لگاتے ہیں مجھے 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 عزیز صاحب مسئل یہ ہے کہ میں آپ سے رکھئے عزیز صاحب میں آپ سے سوال کر رہا تھا آپ سوال کا جواب دیتے ہیں جب آپ کسی مہمان کو انگیج کریں گے تو وہ انگیج ہوگا دوسرا یہ اعتراض یہ بھی کر سکتے ہیں کہ عزیز صدیق صاحب کو کیوں لیا جی وہ کیوں بول رہے ہیں تو آپ مہمان ہیں سارے آپ سب نے رائے دیں بھی اپنے اس طرح میں ایک بات سنیے گا جب میں بات کر رہا ہوں یہ کیوں بول رہے ہیں بیچ میں کیوں بول رہے ہیں ان کا کوئی کام نہیں ہے آپ ان کا نام نہ لیں سر میرے ساتھ مخاطب ہو آپ بات کر رہے ہیں آپ پھر وہی کہہ رہے ہیں میں ختم کرنوں کا بات کر لیں مجھے کوئی اعتراض نہیں میں نے کسی سے پیسے نہیں پکڑے نہ میں نے کسی کا بیگج لیا ہوا ہے میں نے بات کرنی ہے آئین اور قانون کی آئین قانون کی آئیں سر چار چیزیں بڑی مخصر کر دوں سر نو میں لے لیں کوئی بھی ٹرائل لے لیں سر پرچا فونے سے کوئی مجرم نہیں ہے ورنہ آئین کے آرٹیکل باس سوڑہ تریسٹ میں لکھ دیتے کہ پرچا ہو گیا باہر ہو گیا وہاں لکھا ہے سزا جب سزا ہوگی جو مرضی کر لیجئے گا مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے باقی جہاں تک بات ہے وہ عدالتوں کے عدالتیں بیٹھی ہیں پورے پاکستان کے اندر وہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کر رہی ہیں اس فیصلے میں غلطی ہے تو وہ سپریم کورٹ موجود ہے سپریم کورٹ میں اور آپ بیٹھ کے یہاں عدالت کی لگانے نہیں بیٹھے ہوئے یا تو میرے سے بات کریں مجھے قانون بتائیں کس قانون کے تیرے فیصلہ غلط کیا پشاور آئی کورٹ نے یا اسلام آباد آئی کورٹ نے مجھے قانون بتا کر بتائیں کہ اس قانون کے مطابق ہماری صاحب رکھیے گا مفتی قفائد اللہ صاحب ہے جی ایو آئی سے میں ان سے کچھ سوال کرنا چاہ رہا ہوں آپ بھی سنیئے گا مفتی صاحب یہ فرمائیے گا صاحب یہ مولانا الیکشن کروانا چاہتے ہیں یا نہیں کیونکہ کنفیوجن پیدا کر دی ہے آج بھی انہوں نے کہ انہوں نے کہا جی الیکشن کمیشن جو ہے وہ بھی آزاد نہیں ہے اور سپریم کورٹ پاکستان اپنے فیصلے کیوں انپوز کر رہی ہے ان کے اوپر آپ کے سوالات کے دو جز ہیں ایک کام آزاد مانا تو یہ کہ کوئی ادارہ دوسرے ادارے میں مداخلت نہ کرے اگر سارے کام سپریم کورٹ نہیں کرنے ہیں تو پھر باقی ادارہ اور آئین ہی اداروں کی اہمیت تو ختم ہو جاتی ہے اور دوسرا جو مولانا فضل مانگ صاحب نے کہا تو انہوں نے الیکشن میں سکورٹی مانگی ہے تو یہ تو ہمارا بنیادی حق ہے اور اگر ایسا ہوتا کہ ہمیں خدشہ ہوتا کہ مستقبل میں کوئی مفروضہ ہے تو پھر ہماری بات میں کوئی وزن نہیں جی لیکن یہ کہ آپ دیکھیں کہ مہمبر ایسا ہو گیا ہے واقعات ماضی کے بہت سارے واقعات ہیں حافظ حمدللہ صاحب نے جو حملہ ہوا اب باجہور کے اندر ہمارے برگر کرنشت حملہ ہوا پچاس لوگ شہید ہوئے اور ایک سو پینزی لوگ ذرہنی ہوئے اور پھر بھی مولانا فضل رمان صاحب جہاں سے دیلانگ کرتے ہیں وہاں آئے روز پی بم دمہ کے ہوتے رہے تھے تو کیا یہ ہم ہاتھ نہیں رکھتے ہم ٹکسٹی پہ کرتے ملک کے شریفی دیکھیں مرتی صاحب بیسے تو آج کوٹ کمانڈرز کانفرنس میں کہا ہے فہجر پاکستان کی طرف سے کہ الیکشن کمیشن کو اس سے تامن کریں گے تو آپ الیکشن کمیشن سے جو بھی سیکیورٹی چاہتے ہیں آپ ان کو لکھ کر دیں تاکہ آپ کو سیکیورٹی پروائیڈ کی جائے دوسرا یہ ہے کہ عمراء خان صاحب کے اوپر اٹیک ہوا تھا وہ جماعت چاہتی ہے کہ جیل میں ہونے کے باوجودوں چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو محترم بن عزیر بھٹو شہید ہو گئیں لیکن اس کے بعد پاکستان پی بس پارٹی آج بھی چاہتی ہے کہ الیکشن ہو تو ان پارٹیز کے ساتھ تو زیادہ بڑا ظلم ہو ہوا ایک رس کے بعد جو الیکشن سے نہیں بھاگ رہے وہ نہیں محترم جائے صاحب کسی ایک کے ساتھ ظلم ہونا یہ دوسرے کی بھی دلیل نہیں بن گا یہی جو آپ نے دونوں دلائل دی ہیں میں اسے اتفاہ کرتا ہوں لیکن اگر ہم نے سیکیورٹی مانگ دی تو کون سے اچھنگی کی بات ہے ہم سیکیورٹی مانگ دیں ہم تو الیکشن میں دیلے کر دیں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جانے دیا جائے ہمیں موٹرز کے بات پہنچنے کبھی آپ کی طرف سے جواز آتا ہے کہ برفباری ہوگی فروری میں الیکشن نہیں ہونے چاہیے کبھی آپ کہتے ہیں کہ سیکیورٹی کا ایشو الیکشن نہیں ہونے چاہیے ایک چیز بیان کریں برفباری کا ایشو ہے یا سیکیورٹی کا ایشو ہے آپ کا نہیں نہیں اگر ہم نے آپ کو حقائق بتا دی ہے کہ جتنے کونے ہیں اور کارنل ہیں تمام کارنل اس حمل کے اندر شامل ہوں تو زیادہ شفاف ہوں گے کسی کارنل کو اگر آپ سائل پہ کرتے ہیں تو حشفاف نہیں ہوگا اب دل فضل تقریب کون کا کیا فائدہ بتایا جائے کہ جمعید علماء اسلام الیکشن میں نہ ہو اور مائنس ایک جمعہ الیکشن ہو جائے اس میں کون کو کیا فائدہ ہے فائدہ تو اس میں ہے کہ ہمارے حوالے سے بھی ہمیں برابر موقع مل جائے اگر برابر موقع ملنے کیوں بات کرتے ہیں اور آپ اس کو خلافیہین سمجھتے ہیں یا اس کو افساد سمجھتے ہیں تو پھر مجھے خاموش رہنا چاہیے اجیے میں سے پچھلے اگر آپ دورانیاں میں دیکھ لیں کہ سب لوگوں نے اتراز کیا موسم کا بھی اتراز ہوا پھر اسلامباد بار کونسل کی طرف سے آیا پاکستان بار کونسل کی طرف سے آیا سب کے اتراز امیر نیازی صاحب نے ایک پیٹیشن دائر کی سب پیچھے اٹ گئے صرف مولانا جو ہے وہ پہلے بھی یہ چاہ رہے تھے اور آج بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی الیکشنز میرا خیال ہے ان کا جو ان کا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ فیزبل نہیں ہے سرے در تھوڑا سا آپ سے چلام کے ساتھ اختلاف کریں گے مولانا فضل آمان صاحب الیکشن میں ہیں اور انہوں نے پورے ملک میں وہ آدمی کھڑے کر دی ہیں اور ٹکل جاری کر دی ہیں جس کامل پراسس میں ہیں لیکن اثر ہو جاتے اپنے علاقے میں اور کھلے عام نہیں گھن سکتے ہیں تو یہ ایک سوال تو ہے نا اور یہ ہمارا حق بن جائے سیکیورٹی آپ کا حق بن جائے اس میں کوئی شک نہیں الیکشن ہوں گے تو پاکستان آگے چل سکے گے چھوڑ سی بریک کو بریک کے بعد دوبارہ پروگرام میں دوبارہ خوش آمد چاڑی سا یہ جو سارا کنفیجن اور کیاس ہے جیو آئی کی طرف سے کوئی سمجھ نہیں آرہی کہ الیکشن چاہتے ہیں نہیں چاہتے یہ ہر بار کیوں چاہتے ہیں کہ الیکشنز نہ ہوں وہ سمجھ نہیں آرہی وہ سمجھ ہے آپ کو آرہی ہے سر ایک بات میں بھی متفق کون بات سے جہاں تک ہم شاہ محمود قریشی صاحب کے حوالے سے ہم مذہبت کر رہے ہیں وہاں مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اس ملک کے بہت بڑے سیاسی رحمہ ہیں اگر ان کے تحفظ کا کوئی معاملہ ہے تو میرا خیال ہے ریاست کو تحفظات کا دور کر دیلی چاہیے سیکیورٹی کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے سیکیورٹی دینی چاہیے ماضی میں جو تجربات ہیں وہ بڑے خطرناک ہیں اصل ہے یہاں میں پھر آ جاتا ہوں اپنی پارٹی کے لیے یہاں جو بھی اگر کوئی ریایت نہیں دینی تو وہ پیپلز پارٹی کو نہیں دینی باقی تمام پارٹی کوئی ریایت کے لیے ہر وقت تھیال بیٹھے وہ بولتے ہیں یہ کرتے ہیں تو میں کیونکہ انتخابات کا حامی ہوں ہر حال میں مثال لیتے ہیں اس لئے میں کہنا ہوں کہ حضرت مولانا صاحب کو بھی ان کی سلامتی کا کوئی خطرہ لاکھ ہے تو ان کے تحفظہ دور کر دینے چاہیے اس میں کوئی برائی بلکل نہیں ہے کوئی قباط نہیں ہے باقی جن کو ان کو میدان میں لانا ہے ان کی تو بات کرتے نہیں ہیں یہ جو انہوں نے نو مہے کو دس مہے کو کیا ہے اس کو کس کھاتے میں ڈالیں گے یہ ابھی میں سن رہا تھا ثبوت نہیں ہے پرچہ نہیں ہے ابھی پرچے کی ضرورت نہیں ہے پورا پاکستان دیکھ رہا ہے پورے پاکستان نے مذہبت کی ہے پی ٹی آئی کی پی ٹی آئی کی رہنماوں نے خود اطراف آپ کی ہے پلاننگ کا اطراف کیا ہے پی ٹی آئی نے کہ یہ ہمارے دوستوں نے کی تھی آپ کیا اس کیسے جان چھوڑائیں گے پرچہ نہیں ہے بات پرچے کی نہیں ہے آپ نے پاکستان کی سالمیت پر عملات کیا ہے یہ ناقابل بافی ہے اچھا میں نا رکیے نا چاندوی صاحب یہ آپ کا پیچھا نہیں چھوڑ سکے گا بسے سر میری بات سنیے گا قانون اصل میں ہر ایک بس کا کام نہیں ہے الہل بھی کرنا پڑتا ہے پڑھنا پڑھتا ہے انگریزی میں پڑھنا پڑھتا ہے پتل چاہیے آئینیں پاکستان میں بتا رہا ہوں نا یہ میں چیلنج کر رہا ہوں یہ کون سا قانون ہے قانونی بات کریں میرے سے قانونی بات خالی ایپ آئی آر سی اگر لوگوں کو سزائیں دینی ہے نا مجھے بتا دیں آئین کی کون سی شک ہے الیکشن ایکٹ کی کون سی شک ہے میں اتفاق کر رہا ہوں یہ زیادہ کی ہوئی ہے بڑا ظلم ہوا ہے یہ واقعے کی مضمت کر رہے ہیں لیکن آئین اور قانون کیا کہتا ہے آرٹیپل ٹین یہ کیا ہے چوہدری صاحب اس کے لئے قانون دی چانی صاحب چوہدری صاحب ہماری تو گزارے سنے دی چانی صاحب میں کہتا ہوں یہ اس کے لئے کون سے کاغذہ چاہیے آپ کور کمانڈ راؤس میں داخل ہو گئے ہیں آپ نے کور کمانڈ راؤس میں حبلہ کیا ہے آپ بتائیں نا کیسے چاہیے اب یہ آپ ٹی وی نکالیں ٹی وی پر دیکھیں کس انداز سے فوجی جوانوں کو آپ لاکشیاں مار رہے ہو یہ کس قانون کے تحت ہے اس میں ایف آر کی کیا بات ہے شیاسی بات ہے آپ شیاسی بات کرو آپ نے ساری گفتگو میں صرف ایک بات کیا بھئی قانون کی بات کریں وقالت کی بات کریں تو پھر آپ کوٹ بے جائیں پھر شیاسی پارٹیوں کی نمائدگی نہ کریں شیاسی پارٹیوں کی نمائدگی کریں گے رہت واد کرتا ہوں آپ کی بات سوئی ویسے جو پاکستل طریقہ انصاف اسے عدالت میں ہیں سو کے قریب وقلا ہیں اور بچارے روز کیس موقت رہیں اس سے زیادہ کیا عدالت میں جائے جائے ایف آر جب ہوتی ہے تو ملزم ہوتے ہیں آپ آپ اس کے لئے ایکیوز ہیں اور ایکیوز کو کرتار بھی کی جاتا ہے خوضر آپ نے گھتا بھی فیصلہ دے خود کرنا اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے علی خان سے مسئیبت سے محفوظ رکھیں اللہ حافظ